لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ انشاءاللہ تعالی آج کے مختصر درس میں ہم زیاد کی فارس و کرمان کی جانب روانگی کو ذکر کریں گے 39 ہجری کی بات ہے جب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سے بسرے واپس آئے تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم سے زیاد کو فارس و کرمان کی طرف روانہ کیا اس کی وجہ یہ پیش آئی تھی کہ جب عبدالحضرمی قتل کر دیا گیا اور لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی کھلم کھلا مخالفت شروع کر دی تو فارس کے لوگ اور اہل کرمان یہ فارس کے لوگ اور کرمان کے لوگ انہوں نے خراج دینا بند کر دیا یہ وہ جزیا یا ٹیکس جس کو آپ کہتے ہیں یہ دیا کرتے تھے انہوں نے بند کر دیا اور اپنے اطراف کی تمام علاقوں پر ان لوگوں نے قبضہ بھی کر لیا اور حضرت علی کے عمال کو وہاں سے باہر بھی نکال دیا عمر نے ابو القاسم اور سلمہ بن عثمان کے حوالے سے علی بن کثیر سے نقل کیا ہے کہ جب اہل فارس نے خراج کی ادائیگی سے انکار کر دیا تو حضرت علی نے لوگوں سے مچورہ کیا کہ کس شخص کو فارس کی ولایت سوپی جائے تاکہ اس قبضے میں رکھا جا سکے جاریہ بن قدامہ نے عرض کیا کیا میں آپ کو ایسے شخص کا نام بتاؤں جو نہائیت اچھی رائے بھی دیتا ہے سیاست میں بھی ماہر ہے اور ان تمام کاموں کو اچھے طریقے سے سمحال بھی لے گا جو اس کے سپورٹ کیے جائیں گے حضرت علی نے سوال کیا کہ یہ ایسا کون شخص ہے جس کی طرف تم اشارہ کرتے ہو تو جاریہ نے جواب دیا کہ وہ زیاد ہے حضرت علی نے فرمایا ہاں زیاد اسی قابل ہے اس کے بعد حضرت علی نے اسے فارس و کرمان کی حکومت سوپی اور چار ہزار کا لشکر دے کر اسے روانہ کیا اس نے ان تمام علاقوں کو ہلا کر رکھ دیا حتیٰ کہ سب فارسی اور کرمانی سیدھے ہو گئے عمر نے ابو الحسن علی بن مجاہد کی سنت سے امام شعبی کا قول نقل کیا ہے کہ جب اہل جبال نے اہد توڑ دیا اور خراج دینے سے انکار کر دیا اور حضرت علی کے عامل سہل بن حنیف کو فارس سے نکال دیا تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی کرم اللہ اجہو سے فرمایا آپ کی جانب سے فارس کا انتظام میں کروں گا اس کے بعد ابن عباس بسرہ آئے اور زیاد کو ایک بڑا لشکر دے کر فارس کی طرف بھیجا زیاد نے فارسیوں کو اچھی طرح پامال کیا حتیٰ کہ ان سب نے خراج ادا کیا اسی طرح ایک اور روایت بھی آتی ہے عمر نے ابو الحسن ایوب ابن موسیٰ کے ذریعے استخر کے ایک بڑے سے نقل کیا وہ اپنے باپ سے نقل کرتا ہے کہ زیاد جب فارس کا گورنر تھا تو میں نے اسے دیکھا کہ وہ ہر وقت آگ جلائے رکھتا اور لوگوں کی خاطر و مدارت کرتا رہتا حتیٰ کہ تمام لوگوں نے اس کی اطاعت قبول کر لی اور اس پر مستقیم ہو گئے اور وہ کسی سے بھی جنگ نہیں کرنا چاہتا تھا اہل فارس کہا کرتے تھے ہم نے آج تک کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا جو نرمی میں اور مدارات میں کسرا و نوشیروان کی طرح ہو سوائے اس آرابی نوجوان کے زیاد جب فارس پہنچا تو اس نے وہاں کے رؤساء کو گلایا جن لوگوں نے اس کی مدد کی ان سے بہت سے وعدے کیے اور ان پر بہت سے احسانات کیے اور مخالفین کو درائیا اور دھمکایا جس نے فارسیوں کو فارسیوں ہی کے ذریعے ختم کیا اور ایک کے دوسرے پر عیوب ظاہر کر کے انہیں آپس میں لڑایا جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک جماعت تو بھاگ گئی اور دوسری جماعت وہیں ٹھہر گئی انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو قتل کیا اس طرح وہ پورے فارس پر قابض ہو گیا اور اسے کسی جگہ بھی لشکر کشی اور جنگ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی کرمان میں بھی اس نے یہی طریقہ کار اختیار کیا کہ جب وہ کرمان سے واپس آیا تو فارس کے اکثر علاقے کا دورہ کیا اور لوگوں پر احسانات کیے لوگ اس سے مطمئن ہو گئے اور تمام شہر اور علاقے اس کے قبضے میں آ گئے اس کے بعد وہ استخر گیا اور استخر اور بیضا کے درمیان ایک قلعہ بنایا جس کا نام قلعہ زیاد تھا اور تمام خزانہ یہاں اٹھا لیا زیاد کے بعد منصور الیشکری نے اس قلعہ میں کچھ ترمیم کی اس کے بعد یہ قلعہ منصور کے نام سے مشہور ہو گیا